کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ رواج ہے یہ پلاٹ دینے کا یہ جناب کمرشل بھی مل رہے ہیں اور ایزینشل بھی مل رہے ہیں زمینیں بھی مل رہی ہیں آپ کا ما شاءاللہ بڑا نالج ہے تو یہ کیا ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں یہ کہیں اور بھی ایسا مل رہا ہے اگر مل رہا ہے تو پھر تو کوئی انوکی بات نہیں ہے نا لیکن اگر نہیں مل رہا تو آپ کو پتہ ہو کسی جگہ کوئی رواج ہی نہیں ہے جنرل ایوب خان کو شوق تھا پلاٹوں کا جب وہ پاکس آرمی میں آئے نا چیپ مرشانٹ جب وہ فوج میں میجر جنرل ہی تھے تو انہوں نے جنرل گریسی کو ایک لیٹر لکھا وہ سپریم کورٹ کے ایک جائج صاحب نے فائزی صاحب نے اپنی جائجمنٹ میں لکھا ہے وہ لیٹر اس میں انہوں نے کہا یہ مجھے پلاٹ دیا جائے انہوں نے کہا فرم ویر آئی شوڈ گیو یو پلاٹ وٹ فار آپ کو نوکری کر رہے ہیں آپ یو ایر جنرل گھر آپ کو ملہ ہوئے رہنے کے لیے انہوں نے پلاٹ نہیں دیا یہ جو انگریز جب آیا نے اس ملک کے اندر اس نے ملک پہ قبضہ کیا تو مقامی لوکل آرمی کو اس نے استعمال کیا اپنی لوگوں کو غلام بنانے کے لیے ان لوکل آرمی کے لوگوں کو انہوں نے پھر مربع ہلاٹ کیے خالی زمینیں پڑی تھیں یہ جتنے ہمارے جگیردار آج اسمبلیوں میں ویٹ کے ہمارے لیے قانون سازی کر رہے ہیں غلامانہ کی سمکی یہ وہی غلام لوگ ہیں آخ ساروں کی شجرہ یہ سب نکال کے دیکھ لیں جب اہم قانون سازی ہوتی ہے یہ غائب ہو جاتے ہیں بس یہ پرانی ان کی نسلی مجبوری ہے یہ نسلن غلام ہیں اس وقت ان کو جاگیرے ملیں ان انڈیا میں یہ ہوا انڈیا میں آزاد ہوتے ہی وہ جاگیرے زبط کر دی ساری صحیح صحیح جب وہ جاگیرے زبط ہو گئی تو جاگیردار درون پہ آگئے جبکہ یہاں انہوں نے جاگیرے زبط نہیں کی اب ہوا یہ کہ وہ کدوائی منسٹر تھے وہ پاکستان آیا انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں جاگیریں ختم کر دی ہیں آپ بھی یہاں جاگیریں ختم کریں قائدعظم چاہتے تھے جاگیریں ختم کریں لیکن قائدعظم کو مولت نہ ملی اور اس وقت سے لے کے آج تک جاگیردار ہمارے اوپر مسلط ہیں یہ جاگیردار پرانے بریٹش نمک خواہ رہے ہیں ہر غیر ملکی طاقتوں کے یہ اس وقت کے اسیر ہیں یہ آج تک وہی پالیسیاں بنا رہے ہیں جو جب سنتالی سے چلی آ رہی ہیں پھر جنرل یو بیچ میں آ گئے انہوں نے جب دیکھا جب جنرل یو پریزیڈنٹ بن گئے نا آرمی چیف سے پریزیڈنٹ ملک انہوں نے ٹیک اور کر لیا تو انہیں پاکستان ملٹی اکیڈمی کا وزٹ کیا اچھا پہلے ملٹی اکیڈمی نہیں دیکھی ہی ہوئی تھی کیونکہ وہ سیندر سے پاس اٹھ ہوئے تھے تو وہ کاکول دے کے ان کی درالٹر پڑی انہوں نے کہا یار یہ کاکول اکیڈمی کی جگہ مجھے چاہیے اور اس کا ٹریننگ ایریا انہوں نے کہا میں لینا چاہتا ہوں تو انہوں نے سمجھایا گیا کہ ساری یہ پی ایم اے جو مدر انسٹیوشن ہے آپ اس کا ٹریننگ ایریا آپ لے لیں گے تو بچے کل کہاں ٹریننگ کریں گے یہ تو سو سال کے لیے اکیڈمی انگریز نے بنائی تھی اور آیا کہ کس طریقے سے یہ ٹریننگ ایریا جو ہے جو اکیڈمی کے ویس سائیڈ کی اوپر ہے اس کو کس طرح سے لیا جائے تو انہوں نے وہ ٹریننگ ایریا جتنا تھا نا پی ایم اے کا وہ جنرل حبیب اللہ کو الارٹ کر دیا جنرل حبیب اللہ ان کے رشدار بھی تھے سمجھ سمادھی بھی تھے ان کے بیٹے کے سوسر تھے وہ اچھا اور وہ ان کو آگے بھی نہیں لانا چاہتے تو ان کو اندیش ہے تھا کہ وہ مجھ سے آرچی چھین کہیں نہ لے جائیں وہ بھی بڑے ایک قسم کے ان کو وہ زمین الارٹ کر دی گئی اب جنرل اور ان نے وہاں پہ کالونی بنائی حبیب اللہ کالونی اچھا پی ایم اے کے لکشوں تھا کہ اپٹر بات کا دیکھیں نا تو پی ایم اے کے بالکل ساتھ حبیب اللہ کالونی ہے اب اس کالونی میں سے انہوں نے بیس کنال جنرل ایوب صاحب کو الارٹ کی اب تو ان کے لیے آسان ہو گئے اور اس پہ ان نے اپنا ایک سیبوں کا باغ لگایا پھر اس میں سے آٹھ کنال آٹھ کنال پر آٹھ کنال کے حساب سے تمام جرنیلوں کو الارٹ کی گئی جنرل موسیٰ کو بھی آٹھ کنال ملی جنرل یا یا خان کو بھی آٹھ کنال زمین الارٹ ہوئی اور یوں وہ جو ٹریننگ ایریہ تھا باقی انہیں سیولینز کو بیچ دیا اور ٹریننگ ایریہ ختم ہو گیا اب صورتحال یہ ہے وہاں پر پی ایم اے میں کہ یہ یہ جو حبیباللہ کلونی ہے یہ پی ایم اے کے یہ پاسنگ اوٹ گراؤنڈ جو ہے اس کے ایڈ جیسنٹ ہے بالکل ملی ہوئی ہے اچھا وہاں جو وہاں جو سیولین تھے انہوں نے وہاں چار منزلہ گھر بنا لیے اکراس دی روڈ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک برطانیہ سے ہمارے پرانے کممنٹ آئے پی اے میں کی پاسنگ اوٹ پر ایڈ پر ایز ایک تو وہاں میں کیونکہ اس زمانے میں دس سال پی اے میں بھی رہا ہوں ایز کر وہاں پہ میری ڈیوٹی تھی پروٹوکول ڈیوٹی ہوتی تھی میری اچھا اچھا وہ جو آئے ریٹائر برگیڈیر تھے انہیں پوچھا گراؤنڈ میں جب وہ بیٹھ گئے کہ یار یہ اکیڈ کے لیفٹ سائیڈ آف دی گراؤنڈ یہ چار منزلہ بیلنگ کونسی ہیں یہاں کون رہ رہے ہیں انہیں بتایا گیا وہ جناب ہم نے یہ ایریہ بیٹھ دی رہا تھا یہاں کوئی شیولین ہے انہیں چار منزلہ گھر بنا لی ہیں اور اب پاسنگ اوٹ کی اوپر ہم ان بیلنگ کی اوپر اپنے گارڈ وارڈ کھڑا کرتے ہیں تاکہ حفاظت رہے اندر سی کو ہم پر ادھر فائر نہ کر دے وہ بڑا حیران ہویا مطلب پہلے خود یہ کر کے تو اب جو انہوں نے وہ سیکیورٹی سیکیورٹی رسک بن گیا تو اب ان کو وہاں گارڈ کھڑے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یار حیرانی کی بات ہے ہم نے جو سیندرس ملٹی اکیڈمی ہے اس کے چاروں طرف جتنا جنگل ہے وہ بھی پیرزرف کیا ہوا ہے اس جنگل میں بھی کوئی بلٹنگ نہیں بن سکتی تو آپ بڑے بادشاہ لوگ ہیں کہ آپ نے جناب وہ پی ایم اے جو ہے اس کے اس کے اندر جو ٹریننگ رکبہ تھا وہ آپ نے سیولین کے آگے بیچ دیا اور اپنے ریٹیر جرنیلوں کو دے دی گا اور وہاں انہیں گھر بنالی اور چار منزلہ گھر بنے پڑے ہم یہ مزاق ہے پورا لیکن ظاہر ہے یہ کوئی پوچھنے والا تو ہے کوئی نہیں نا کہ کیوں ہم نے اس طرح کیا صحیح صحیح تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جناب آج بھی وہاں گھر ہیں اور جب بھی پاسنگ اوٹ پریڈ ہوتی ہے وہاں بقیدہ پورا ایریہ سکین کیا جاتا ہے وہاں پوری گارڈ پوری بٹالین کھڑی کرتے ہیں ان گھروں کے اوپر اور پتہ لگتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی اکیڈمی کو کا بیڑا غرق کیا اب وہ جو ہمارے کیڈٹس ہیں ان کو باہر پی ٹی گراؤنڈ میں گیمز کی رہانا پڑتا ہے کیونکہ جب اکیڈمی کے اندر بنی تو وہ ٹیننگ گئی ہے تو وہ ہی تھا جو ہم نے بیچ ڈالا یعنی یہ ہماری ہماری یہ پرائٹیز ہیں بیسیکلی اب آپ دیکھیں انڈیجن کا جو آرمی چیف تھا صاحب کا جس کو انہیں ڈیفینس مینسٹر بنایا جنرل بپن روات اس کی ڈیتھ ہوئی ہے چاند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ اس کی اکاؤنڈ میں تین لاکھ روپے تھا ہاں جی اور اس کا گھر بھی اپنے گاؤں میں اس کا اپنا ذاتی فیملی ہاؤس ہے جس میں اس میں جا کر رہنا تھا وہاں گو انڈیا میں جو ریٹائر آفسرز ہیں ان کی کالونیاں بنی ہوئی ہیں لیکن سب کے ایک جیسے گھر اور فلیٹ ہیں وہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہ جنرلز کا لونی ہے یہ برگیڈیز کا لونی ہے فلان کا لونی ہے آرے کیا لیدہ یہ وہاں کلچر نہیں ہے آپ ممبر بنیں وہ گورنمنٹ اکومنڈیٹ کرتی ہے اور ایک آدھا فلیٹ آپ کو وہاں مل جاتا ہے لیکن یہ کنسپٹ کلچر نہیں ہے کہ آپ کو زمینیں بھی الارٹ کریں آپ یہاں کیونکہ پیتی سال تو مارشلہ ڈریکٹ آرمی گئی چیف آرمی سٹاب آز پریزیڈنٹ اور عیروب خان سے انہیں ایسی پالیسیاں بنائیں وہ ایک جنرل صاحب ٹی وی پہ آئے تو کس نے پوچھا جی رائل شریف صاحب کو اتنے ہزار کنال کیسے آپ نے الارٹ کر دی ہے تو ان نے کہا جی ہم نے آئین اور قانون کے مطابق الارٹ کیا تو مجھ سے ایک جنرل صاحب نے پوچھا یار اس آئین میں تو کہیں نہیں دیا ہوا الارٹمنٹ میں نے کہا صرف اپنا اپنا ایک ہمارا اپنا ایک جیچ کیو میں بھی آئین پڑا ہوا ہے فار جنرلز آن لی اس کے تحت ہم الارٹ کرتے ہیں آپ نے تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا کہ سیویلین کو بھی الارٹ ہوتی ہے اب آپ دیکھیں ڈی آئی خان میں کافی ساری زمین تھی جو شہادہ فیملیز کے لیے الوکیٹ کی گئی تھی وہ مشرف صاحب نے اپنی وردی کے لیے جب ووٹ لینے تھے ڈی آئی خان کے کچھ لوگوں سے انہیں وہ ساری زمین اٹھائی اور وہ ان کو الارٹ کر دی سیویلینز کو الارٹ کر دی گئی شہادہ کے لیے زمین وقت تھی اس کی اوپر جو شفقت محمود صاحب ہے نا پیٹی آئی کے منسٹر انہوں نے بقیدہ اس زمانے میں کمپلینٹ دائر کی ریپ کے پاس اور میں نے بھی دائر کی میں بھی نیپ میں گیا میں کہا جی خدا کے لیے وہ شہادہ کی زمین تو واپس دلوائیں ہمیں کہ جو شہادہ کی فیملیز ہیں یا جو ہمارے او آر سپائی ہیں ان کو تو کوئی نہیں ملا یہ تو آپ کینسل کریں کم از کم تو شفقت صاحب اس کو پرسو نہیں کر رہے پھر وہ تو جب وزیر بن گئے نا تو پھر سارے غام درد دور ہو گئے نا یہ جب تک وزیر نہیں تھے تو وہ لیتے تو انہیں کہا یہ دائر کر دیتے ہیں یا یہ شفقت میں نے میں نے چیرمین نیپ کو بتایا کہ مکسی شفقت صاحب کی پیٹیشن آئی ہوئی آپ کے پاس کمپلینٹ موجود ہے اور میں اور وہ کاروائی بھی نہیں ہونی وہ ان سیولین کے خلاب بھی کاروائی نہیں ہونی کیونکہ وہ دینے والے بھی پرویز مشرف تھے اور ان جرنیلوں کے نام لکھے ہوئے جن نے وہ الارٹمنٹ لیٹر نکالے جیس کیوں سے وہ تو ایتھرائیز ہی نہیں بنتا تھا یعنی یہ جو ظلم ہے نا یہ اس طرح کر کے وہ زمینیں جو فوج کے لیے ہیں کل دیکھیں نا آرمی کی اکوموڈیشن کے لیے چاہیے اصل حقدار تو فوج کا سپائی ہے جس میں اپنی پوری ہوں گی سیچن پہ گزاری کارگل میں گزاری ہارڈ ایریے میں گزاری اپریشن ایریے میرا اس کا حق ہے اس کو ڈائی تین مر لے ہی کوئی پلارٹ دے دیتے آپ کے پاس اتنے فنڈز ہیں جس کی حدی کوئی نہیں لیکن اس کی بجائے آپ ان کو دے رہے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے دوسری ایک اور بات یاد رکھئے گا جو ہر جو ڈی ایچ اے ہوتا ہے نا ڈی ایچ اے کا جو چیرمین ہوتا ہے وہ کور کمانڈر ہوتا ہے وہاں کا اچھا اور اس کور کمانڈر کو اختیار ہے کسی کو بھی کوئی چیز الارٹ کرنے کا اور جب ایک آدمی جب کور کمانڈر بنتا ہے اپنے پہلے وزٹ پہ جاتا ہے نا ڈی ایچ اے کا وزٹ کرتا ہے جس دن تو ڈی ایچ اے اس کو بریفنگ دیتی ہے اور اس بریفنگ کے اینڈ کی اوپر اس کو ڈی ایچ اے کا نقشہ دکھائے جاتا ہے اور وہاں بھی اس کو ایک دو کنال کا پلارٹ اس لیے دے دیا جاتا ہے کہ جناب آج آپ نے ڈی ایچ اے میں قدم رنجہ فرمایا ہے تو یہ برکت کے لئے پلارٹ آپ لے لیجی اور وہ پلارٹ یارہ بجے الارٹ ہوتا ہے اور ایک بجے تک جیش کی اسے فائنل آرٹمنٹ لیٹر بھی ان کو مل جاتا ہے اتنا سپیڈلی ان کو آرٹ دے جاتا ہے پھر آپ اور کمانڈر کو اپلیکیشن دے کہ مجھے جی پلارٹ فلان جگہ ملا ہوا ہے اس کو آپ دوسرے سیکٹر میں چینج کر دیں وہ سیکٹر میں چینج ہونے سے ستر لاکھ کا پلارٹ سات کروڑ میں ہو جاتا ہے اچھا ریزڈنشل کو کمرشل بنا دے کمرشل میں آپ کو دے دے تو یہ جو سسٹم ہے نا اس طرح کا یہ دنیا میں کہیں یہ جب مسلمانوں نے فتح کرنی ہے نا عراق اور شام اور ایران جس سارے لاکھے فتح ہو گئے تو اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے حضرت عمر سے ریکویسٹ کی کہ یہ زمینیں جو ہم نے فتح کی ہمیں ایلارٹ کر دیا ہیں اچھا حضرت عمر نے تین دن شورا کا اجلاس بلایا اس کی اوپر یہ وہ واحد شورا کا اجلاس ہے جس کے لیے وہ لوگوں کے صحابہ کے گھروں پہ بھی گیا ان کی خواتین سے بھی مشورہ لیا جو سینئر صحابہ کی خواتین جن کے میاں شہید ہو چکے تھے کہ بہنے آپ بھی ہمیں بتاؤ اور اس تھی اور اس کے بعد جو اس تین دنوں میں مدینہ میں سفر پر بھی آیا ہوا تھا تو اس سے بھی انہیں مشورہ کیا اور تین دن کے بعد انہیں مشاورت کے بعد یہ ڈیسین دیا تاریخی ڈیسین انہیں کہا بھائی اگر ہم یہ زمینیں تمہیں الارٹ کر دیں گے تو تم پھر ہمارے ہاں ایک نیا جاگیردار طبقہ پیدا ہو جائے گا تم لوگ پھر زمینیں سمال ہو گئی اور اگلی نسل جانگ جا کر کون لڑے گا اور دوسرا وہ جو مفتوع علاقے ہیں وہ لوگ تو پھر بیچارے گئے وہ اب ہماری رہایا بن چکے ہیں وہ وہ جو وہ جو آتش پرست ہیں وہ جو عیسائی ہیں وہ جو رومن ہیں وہ جو کبتی ہیں وہ ہماری رہایا ہیں تو ہم اپنی رہایا کو کیسے محروم کر سکتے ہیں ان کی زمینیں چھین کے آپ کو دیں آپ نے کیا کرنا مصر انجام دیا آپ تو اللہ کی راہ میں جہاد پہ گئے تھے آپ کو مال غنیمت دیا تو درطمر نے تاریخی فیصلہ دیا کہ یہ ساری زمینیں ان صاحب کا مالکان کو دے دی جائیں وہ ہی کاش کریں اور ریاست کو خراج اس وقت سے وہ خراجم میں مل رہا تھا صحابہ اکرام کے دور میں کسی صحابی کو زمین نہیں ملی اچھا خیبر میں بھی اسی طرح ہوا کہ وہاں بھی اس یہودیوں کو ہی زمینیں دی گئی کہ آپ کاش کریں ہاں جب یہودیوں کو وہاں سے نکالا گیا پھر وہ زمینیں ان لوگوں کو دی گئی جن کے پاس کوئی رقبہ نہیں تھا اور میں ایک اور بات آئیے کو بات صحیح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جب آئے تھے تو ان کو مدینہ طیبہ میں ایک زمینہ لات کی گئی جو مدینہ سے یہودی بنو کریزہ وقیرہ نکالے گئے تو ان کی زمینیں تھیں وہ ان مہاجرین کو دی گئی اور دو تین انساری تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا کہ چلیں گزر بس پریں حضرت بلال نے کو دو تین سال وہ زمین کاشت بھی کی اور دو تین سال کے بعد وہ جہاد پہ چلے گئے شام اور جب ایک پورا سال وہ جہاد پہ رہے تو سال کے بعد واپس آئید حضرت عمر نے بلایا اور انہیں کہا کہ یا اور حضرت عمر ان کو سیدنا بلال کہتے تھے جا جا بلکہ کہتے ہیں لگے کہ سیدنا بلال یہ زمین آپ کے پاس تھی آپ نے تو اس کو کاشت نہیں کیا جب آپ نے کاشت نہیں کیا تو آپ واپس کر دیں ہم کسی اور کے دیں جو کاش کریں اسلام میں غیر حضر زمین دار کا تو کنسپٹی کوئی نہیں ہے سی بندہ ہے جن کے میں رہ رہا ہے لندن میں گلچڑے اڑا رہا ہے اور سال کے آخر میں فصل آتی ہے اور لے کے چلا جاتا ہے یہ تو بالکل کفر کا نظام ہے یہ جاگیردار وہ اپنا مغیرے کے بارے میں جو نہیں سوئی سکتا وہ ہماری کیا قانون سازی کرے گا وہ کسی نے کہا نا یہ تین جو جی میں جرنیل اور جرنلسٹ اور یہ جناب اس طرح کے جو پیسے لے کے جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں اور آگے سے جاگیردار یہ ہیں ہماری جو قوم کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو تبدیلی آنے ہی نہیں دیتے سندھ میں دیکھنے ساہی جاگیردار منسٹر ہے ہوں آپ پنجاب میں دیکھ لیں پی ٹی آئی میں بھی تو سر آپ کا کیا خیال ہے کہ اب جو عمران خان صاحب جن کا وہ بہت بڑے بلند و باہنگ دعوے ہوتے ہیں کہ جناب گرپشن کے اگینسٹ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو کیا یہ آپ پرویز مشرف صاحب کے اگینسٹ جو یہ اب وہ نوٹس بھی ہو چکا ہے چیئرمن نیپ کو تو پرائم منسٹر صاحب سے بھی آپ کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی اس طریقے سے پرویز مشرف صاحب کو واپس لانے کی بات کریں گے ہم نے سنا تو کبھی نہیں ہے حصولی طور پہ تو وہ پہلے یہی کچھ کہا کرتے تھے ہم نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا الیکشن میں کہ چلیں یار یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں سٹیٹس کو کو ختم کروں گا اور آئی سمام کو میں لے آؤں گا دیکھا نا جی ایس کیو میں جب یومش وعدہ پہ انہیں خطاب کیا اس خطاب میں انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کی موجودگی میں کہا کہ یہ جو جنگ ہے جس میں ہمارے اتنے بندے شہید ہوئے ہم نے ڈارل لے کر کی تھی آئندہ ہم کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے یہ ہم شروع سے کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی مشرف نے تو ایک غداری یہ کی کہ یہ جو ہماری فوج تھی اور عوام کے اندر ایک خلیج پیدا کر دی ایک نفرت پیدا ہو گئی دوسرا یہ کیا کہ وہ فوج جو فوج ایسٹن بارڈر پہ انڈیا ہمارے ازلی دشمن کے ساتھ لڑ رہی تھی اس کو وہاں سے اٹھا کے ویسٹ میں لے آئے اور سوٹ میں لے آئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ کے پی کے میں اور فاٹا فانہ میں اپریشن شروع ہو گیا بلوچستان میں اکبر بکتی کو بے گناہ مارنا سالہ گیا جس کا نتیجہ ہے کہ اب بہا ستر ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں اس ہماری اس جنگ میں سیمٹی تھاؤزنڈ پیپل ہیپ ڈائٹ لازلیر لائیس یہ پھر بھی کہتے ہیں وہ غدار نہیں ہے میں کہ اس سے بڑی کیا غداری ہے کہ جس بندے نے اپنی فوج کو اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مروایا صحیح بات اور دی آرمی آپ روزانہ سنتے ہیں آج گوادر میں یہ ہو گیا آج کیج مکران میں یہ ہو گیا آج فاتا میں یہ ہو گیا آج وانا میں یہ ہو گیا یہ ہمارے بچے کیوں شہید ہو رہے ہیں Who has to take this lician somebody has to take this lician کہ we should withdraw from this ہمیں آرمی اپنے علاقوں سے نکال کے اپنے اصلی بارڈر پہ لے کر جائیں انڈیا ہے جی ایک زمانہ یہ تھا نواز شریف کے زمانے میں جیکب ملک انڈین آرمی چیف نے کہا تھا کہ انڈین آرمی is bleeding in کشمیر اور کشمیر کا سیاسی حل نکالیں لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو anex کر لیا ہے اور آج ہماری آرمی is bleeding in پاکستان آپ ہر جگہ دیکھیں فوج حملے ہو رہے ہیں فوج اور اوام اس سے پہلے ہم یونی فارم پہن کے جا سکتے تھے مشرف دور میں یہ لیٹر نکلا کہ کوئی افسر سرکاری گاڑی لے کے آپ یونی فارم نے یہ یہ فوج کو سوچنا چاہیے جرنیلوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہیٹرٹ ہے کیا ہم کوئی جنگ لڑ سکیں گے اگر ہمارے عوام ہی ہمارے خلاف ہو گئے صحیح بات ہے میں بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں کہ نائنٹین ایٹین ففٹی سیون کی جو جنگ ازادی تھی جب انگریز نے اس جنگ پر قابو پالیا تو ان کے بڑے بڑے دماغ انڈیا میں آئے بڑے بڑے ان کے پالیٹیشنز آئے سوچنے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ جناب دیکھا جائے یہ لوگ ہمارے خلاف کیوں کھڑے ہوئے تو اس پہ انہیں سیڈی کی اس پہ سرسید احمد خان نے بھی ایک کتاب لکھی دلائل محمد انز آف انڈیا جی جی بلکل بلکل اس میں انہیں یہ ثابت کیا کہ ہماری فوج کا انڈینز کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا جس وجہ سے ریولٹ ہوئی اس پر انہیں ایک لیٹر نکالا وہ لیٹر آج بھی آرمی میں وجود اس پر عمل ہوتا ہے فوج کی ہر یونٹ ہر مہینے ایک رپورٹ بھیجتی ہے چاہے وہ پندرہ بندوں کی بھی یونٹ ہے جس کا بھی انڈیپنڈنٹ ہوسی ہے اس کو کہتے ہیں ایم ایس ای آر مچلی سیکورٹی انٹیلیجنس رپورٹ اس کے اندر اس یونٹ کی پرپیرنیس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یونٹ کی کتنی تیاری ہے یونٹ کے کیا مسائل ہے اور آخری کالم یہ ہے کہ سیول اور ملٹی ریلیشن اس علاقے میں کیسے ہیں جہاں یہ یونٹ ہے سیول سیول تو یہ وہ ایک صفحہ ہے اصل میں یہ وہ ایک صفحہ ہے کہ جو ایک پیج پہ ہونا چاہیے جہاں عوام اور آپ کا کیسا برتا ہوئے وہاں پر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میری یونٹ کے ایک سپائی کا باہر جگڑا ہوا ہے کہ سیولین سے تو یہ منڈیٹری ہے لکھا ہوا ہے کوئس کی بقیدہ کوٹ آف انکویری ہوگی اور آپ کا اگر بندہ ذمہ دار ہے تو اس کے خلاف ایکشن آپ لیں گے آپ کسی کی صورت میں اور جیس کو کو اطلاع دیں گے کہ یہ جگڑا کیوں ہوا ہے تو وہاں ہر یونٹ ہی ہے ہر یونٹ کے سیول ملٹی ریلیشنز اور کارڈیل کے جناب بہترین ہیں انگریز نے کہا اگر بہترین نہیں ہے تو سی او کو بلاو کل کل ہم نے ان سیولین کی مدد سے جنگ لڑنی ہے نا کلکو لیٹس نہیں ہے کوئی قوم کوئی فوج جنگ نہیں لڑ سکتی اپنے برتے کی اوپر ہم نے اس پاکستان میں دیکھ لیا نا اس پاکستان بنانے والے تھے قرار دادے پاکستان کی اے کے فضلحق نے پیش کی تھی ہم نے ان سے رائٹ لے لیا وہ ہمارے خلاف ہو گئے چھوٹی ایم ایم آلم کو دیکھنے سار ایم ایم آلم کو دیکھنے جنہوں نے ریکارڈ کیا تھا بالکل لیکن آپ دیکھئے گا یہ سیول ملٹی ریلیشنز جو ہے نا ایوری لیول ایٹ شود ریمین کارڈیل کیا آپ ای جی ایم آئی لکھ کر بھیج سکتا ہے کہ میرے اور پنڈی والے سیولینز کے ریلیشن کارڈیل ہیں جن کے دو سو جن کے چار دار بندہ لا پتا ہے جتنے لوگ لا پتا ہے اس سب میں ایم آئی این آئی سائز دی پارٹی تو جب وہ پارٹی ہے وہ الیج کر رہے ہیں کہ جی آپ نے اٹھائے گئے اور بندے برامد بھی آپ سے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سیول اور ملٹی ریلیشنز آر ناٹ کارڈیل آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں جناب آپ دشمن کے ساتھ کسے جنگ لڑیں گے اگر آپ کی اپنی حالت یہ ہے یہ مشرف کی وہ پالیسی تھی جس کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے اور نیب مست ٹیک ایکشن آن ایڈیے میس سوزہ فتارٹی اس نے کیا رکھا کوئی آپ یہ بتائیں کہ یہ پالیسی اب اس کے بعد مشرف ساتھ کو تو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تو اب یہ اسی طرح جاری ہے ساری ہے یا اس میں کوئی تبدیل یہ پالیسی اسی طرح جاری ہے آج بھی لوگ لا پتہ ہوتے ہیں اور یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ ڈیسین دے چکی ہے کہ کسی سیویلین کو آپ دیکھیں نا میرے والے جو اپنا کیس ہے آئی آم ایسیویلین مجھے اغوا کیا گیا ہائی کورٹ میں کہا گیا کہ سیکرٹ ٹیک کے تحت چلانا چاہتے ہیں تو جج صاحب نے کہا کہ سیکرٹ ٹیک کے تحت آپ تب عرص کر سکتے تھے اگر میں کسی داخل ہو تھا پڑھیں سیکرٹ ٹیک اس نے پڑھایا ان کو کہتا وہ تو اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے آپ نے گھر چھوٹایا انہیں لیگر دیکلیر کیا پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے وہاں جا کر کہا کہ جی کلبویشن یادیو سے رابطہ تھا وہ بھی ثابت نہ کر سکے اور جب ثابت نہ ہوا تو جیس صاحب جسٹس منیب صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کو ٹرائل کرنے کے لیے آئین میں ایمینڈمنٹ کرنی پڑی تھی تب آپ نے ٹرائل کی ہے تب ایمینڈمنٹ ختم ہو گئی اب آپ کیسے ٹرائل کر سکتے ہیں تو کیس واپس لینا پڑا لیکن آج بھی یہ لوگوں کو گھروں سے اٹھاتے ہیں اور ان کے ٹرائل کر رہے ہیں کم از کم دس پندرہ لوگ میرے پاس آ چکے ہیں کہ جی اٹھایا ہے بیٹے کو اور دو تین سال رکھنے کے بعد پتہ چلا جی اس کو چودہ سال سزا دے دی اور جیل بھی دیا گیا جیل وہ بھی کیسز ہیں جس میں انہوں نے ہائی کورٹ میں ایفی ڈیوٹ دیا ہوا ہے کہ یہ بندہ ہمارے پاس نہیں تھا بعد میں جیل سے پتہ چلا کہ وہ جناب اس کو تو فوئی نے دس سال سزا دے دی اور وہ وہاں پہنچو اگر آپ اپنی ادلیہ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ ایفی ڈیوٹ دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نہیں اور بعد میں بندہ وہاں سے برامد ہوا ہے تو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں